اسلام علیکم فرنڈز سواگتہ آپ کو اس یوٹیوب چینل جے کے سٹوڈنٹس گیڈر میں تو آج کا یہ ویڈیو یہاں پر جے کے بوز کے ٹینتھ، 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 ٹویلتھ کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہاں پر پاسنگ مارکس بتاؤں گا سب بھی سبجیکٹس کے ساتھ میں میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا پریکٹیکل میں یہاں پر کتنے مارکس پاس ہوتے ہیں گریس مارکنگ کا یہاں پر سسٹم کیا ہے سب بھی ہارڈزون انڈ سابڈزون کے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویڈیو رہنے والا ہے کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس کو یہاں پر پھر میسج کرتے ہیں جب وہ اگزام دینے جاتے ہیں کہ پاس مارکس کتنے تھے کوئی بولتا ہے ٹوئنٹی فور کوئی بولتا ہے ٹوئنٹی فائب تو پھر وہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کوئی ایسا یہاں پر سٹوڈنٹ ہوتا ہے جو یہاں پر پاس مارکس ہی کر کے آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں پاس ہوں اسی لئے پہلے ہی میں نے یہ ویڈیو بنایا تاکہ آپ کے یہ ڈاؤٹس کلیار ہو جائیں گے ویڈیو ان تک دیکھنا چینل سبسکرائب کر کے رکھنا بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے بیل نوٹفیکیشن کو آل پر پریس نہیں کیا ہوا ہے ان کو ویڈیو کی نوٹفیکیشن ہی نہیں آ دی بیل نوٹفیکیشن کو آل پر پریس کر دینا جو بھی ویڈیو ہوگا آپ کو اس کی نوٹفیکیشن مل جائے گی ابھی تک میرا ٹیلیگرام گروپ جوائننگ کیا لنک دسکرپشن میں مل جائے گی جوائن ضرور کنا لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لئے سٹیڈی مٹیریل کے لئے اب یہاں پر دیکھیں گے سب سے پہلے ٹینتھ کلاس کے پاسنگ مارکس جیسے کہ یہاں پر ٹینتھ کلاس کے سبجیکٹس اگر دیکھیں گے انگلیش اردو ہنڈی میتھ سائنس سوشل سائنس ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کا جو تھیوری کا پیپر آ جائے گا وہ سب بھی سبجیکٹس کا آ جائے گا ایٹی مارکس کا تو آپ کے جو یہاں پر پاس مارکس بنتے ہیں تھیوری کے وہ ہوتے ہیں ٹوانٹی سکس اور کچھ سڈڈنٹس کیا کرتے ہیں فار اگزامپل ان کا جو یہاں پر انٹرنال ایسسمنٹ ہوتا ہے سکول کا تو وہ ہوتا ہے یہاں پر ٹوانٹی مارکس کا کچھ لوگ بولتے ہیں اگر ہم ٹوانٹی یہاں پر برابر کریں گے سکس مارکس کریں گے تھیوری میں تو ہم پاس ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے آپ نے یہاں پر انٹرنال جو ہے وہ الگ پاس کرنا ہے اور جو آپ کی تھیوری ایگزامنیشن ہے وہ آپ نے الگ پاس کرنے ہے یعنی تھیوری میں آپ نے ٹوانٹی سکس مارکس کرنے تب جا کے آپ پاس ہو جاؤ گے اور جو آپ کا انٹرنال ایسسمنٹ ہوتا ہے اس میں سے آپ نے سیون مارکس pog fees للگ کرنے تب جائیں کے آپ کا انٹرنال اسم assass mover پاس ہوگا تو اس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو انگلیش کا پیپر 80 مارکس کا جائے گا عرد وہ حندی کا اٹی کا جائے گا ٹوانٹ سکس پاس ہے سائنس کا اٹی کا جائے گا سوشل سائنس کا اٹی مارکس کا پیپر آ جائے گا ٹوانٹ سکس سپاس ہے باقی یہاں پر انٹرنال اسصف منٹ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر 20 مارکس کا آپ کا انٹرنل اسسمنٹ ہوتا ہے 7 مارکس یہاں پر جو آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اب یہاں پر 11 کی بات کریں گے دیکھو اچھے طریق سے سمجھنا 11 and 12 والے جتنے بھی ہوں گے وہ اچھے طریق سے سمجھنا دیکھو آپ اپنا سیل بس دیکھنا جو بھی آپ کے سبجیکٹس ہے وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا جو بھی سبجیکٹ آپ کا 80 مارکس کا جائے گا کیونکہ سیل بس پر پورا دیا ہوا ہوتا ہے کہ کون سا سبجیکٹ جو ہے کتنے مارکس کا ہے جو بھی آپ کا سبجیکٹ جو ہے 80 مارکس کا ہوگا اس میں آپ کو یہاں پر 29 مارکس پاس ہے without English اب یہاں پر انگلیش بھی 80 مارکس کا آتا ہے مگر انگلیش میں آپ کو صرف اور صرف 26 مارکس پاس ہے ریزن کیا ہے دیکھو ریزن یہ ہے جو انگلیش ہے وہ 33 پرسنٹ مارکس پر پاس ہوتا ہے باقی جو بھی سبجیکٹس ہے جو 80 مارکس کا یا جن کو 80 مارکس کا پیپر آتا ہے وہ 29 مارکس پر پاس ہوتے ہیں کیونکہ وہ اگر ہم 100 کے حساب سے دیکھیں گے وہ 36 پرسنٹ مارکس پر پاس ہوتے ہیں تو اسی لیے یہاں پر انگلیش کا جو پیپر ہے وہ 80 مارکس کا آتا ہے مگر 26 پاس ہے باقی جس بھی سبجیکٹ کو آپ کو یہاں پر 80 مارکس کا پیپر آئے جائے گا آپ سمجھنا 29 مارکس پاس ہے اب یہاں پر جو 90 مارکس والا پیپر آپ کو آ جائے گا تو 32 مارکس پاس ہے اگر آپ کا 70 مارکس والا کوئی سبجیکٹ ہے جیسے کہ فیزکس، خیمیسٹری، بیالجی ہے تو 25 مارکس پاس ہے 100 مارکس والا کوئی سبجیکٹ ہے تو 36 پاس ہے اسی سب سے اگر 50 مارکس والا کوئی سبجیکٹ ہے تو 18 مارکس جو ہے وہ پاس ہے اس کا سکرین شارٹ لے کے رکھیں سیلپس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھو جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہوگا وہاں سے آپ چیک کر رہو اگر فار اگزامپل 70 مارکس کا کوئی سبجیکٹ ہے تو آپ سمجھنا ٹونٹی فی اپس پاس ہے اسی طریقے سے یہاں پر دیکھ سکتے ہو باقی میں نے آپ کو یہاں پر اس کے بارے میں سمجھے 80 مارکس کے بارے میں تو انگلیش کا یہاں پر 80 مارکس کا پیکر آ جائے گا ٹونٹی سکس پاس ہے اگر کسی اور سبجیکٹ کو آپ کو یہاں پر 80 مارکس کا پیپر آ جائے گا آپ سمجھنا 29 مارکس پاس ہے انگلیس کے بغیر اس کے بعد یہاں پر 12 کی پاسنگ مارکس کی بات کریں 80 کارگس کا پیپر آ جائے گا 29 مارکس پاس ہے کیونکہ یہاں پر جو بھی 80 مارکس کے سبجیکٹس ہے وہ 36 پرسنڈ مارکس پر جو ہے وہ پاس ہوتے گو جی انگلیس ہے وہ یہاں پر 33 پرسنڈ مارکس پر جو ہے وہ پاس ہوتا ہے اس لیے انگلیس میں جو ہے آپ کو بھی 26 مارکس پاس ہے اس بات کو یاد رکھو اگر 90 مارکس والا کوئی سبجیکٹ ہے تو 32 پاس ہے 70 مارکس والا کوئی سبجیکٹ ہے 12 کلاس میں تو 25 مارکس پاس ہے 100 مارکس والا کوئی سبجیکٹ ہے تو یہاں پر 36 پاس ہے 50 مارکس والا کوئی سبجیکٹ ہے تو 18 مارکس پاس ہے 60 مارکس والا کوئی سبجیکٹ ہے تو 21 مارکس جو ہے وہ پاس ہے I think یہاں پر 60 مارکس والا جو 12 کلاس کا سبجیکٹ ہے وہ ہے شاید Physical Education آپ چیک کر لینا تو اس میں آپ کو 21 مارکس پاس ہے مگر یہاں سے یہ confusion آپ دور کرنا دیکھو انگلیش کے بغیر جو بھی آپ کا یہاں پر ایٹی مارکس کا سبجیکٹ آجائے گا یعنی اگر فار ایزمپل ہسٹری یہاں پر آپ کو ایٹی مارکس کیا جاتی ہے اس میں سے آپ نے ٹوئنٹی نائن مارکس پاس کرنے یہاں پر سٹڈنٹس کو کنفیجن ہوتا ہے اس لئے میں نے یہاں پر یہ ویڈیو بنایا تھاکہ اگزام سے پہلے آپ کو پتا چل جائے کہ پاسنگ مارکس کیا ہے تو اب بات رہی ہے یہاں پر گریس مارکس کی دیکھو گریس مارکس پر ایک فل ویڈیو کل آنے والا گریس مارکنگ کیسے ہوتی ہے کیا ابھی بھی رول چل رہا ہے جائے کہ بوس میں تو اس پر میں فل ویڈیو کل بنا دوں گا باقی یہاں سے آپ سکرین شارٹ لے سکتے ہو اپنا سیل بس ڈاؤنلوڈ کرو سبجیکٹ دیکھو پاسی مارکس دیکھو اگر آپ پاس مارکس ہی کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پر پاس مارکس پہلے دیکھو کتنے ہیں کیونکہ کوئی سوڈنٹ ایسا بولتا ہے اگر یہاں پر سیونٹی مارکس والا کوئی سبجیکٹ ہے ٹوانٹی فائی پاس ہے وہ بولتا ہے یہاں پر ایٹین پاس ہے یعنی ٹوانٹی فور پاس ہے تو وہاں سے پھر اس کو کنفیوجن ہو جاتا ہے وہ ٹوانٹی فور مارکس کر کے آتا ہے پھر یہاں پر فیل ہو جاتا ہے تو اس کو پہلے دیکھو پچھترک سے یہاں پر یہ پاس مارکس آپ کے رہنے والے ہیں یہ تھا ایک ایمپارٹن ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے thank you so much